اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی باقی اس کی مقرر تاریخ سے باخبر نہیں کیا گیا ایک مرتبہ حضرت جبریل نے انسانی صورت میں آ کر حاضرین مجلس کی موجودگی میں حضور سے دریافت کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی تو ان کے اس سوال کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے کہ اس بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو علم نہیں ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں برابر ہیں نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ تم کو ہے ایک مرتبہ جب لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ عز و جل کی طرف سی حکم نازل ہوا جسور اعراف کی آیت ہے کہ قل انما علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم ملا بغده يسالونك كأنك حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اكثر الناس لا اعلمون آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کے سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا آسمان و زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر محض اچانک آپ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسا گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہو 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 اللہ